احبابِ گرامی اللہ رب العالمین وحدہو لا شریک کا بہتو بہساب مرتبہ شکر ہے کہ جس خالق و مالک نے مجھے اور آپ سبی حضرات کو اپنے محبوبوں کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے اللہ کے حضور دعا ہے کہ پربردگارِ عالم روزِ محشر بھی ان صلاحہ کی ہمیں سنگت نصیب فرمائی اوزرہ اوچھی آواز سے آمین کہہ دیجئے قبولیت کی گھڑیاں ہیں اور منظوری کا وقت ہے اور اللہ کے برگزیدہ بندوں کی بارگاہ میں حاضر ہیں اور مجھے امید ہے کہ ہر کسی کی حاضری اللہ کے ہاں قبول ہو رہی ہے اور مگینِ گمبدِ خزرہ کا فیض ہم سب کو نصیب ہو رہا ہے اب میں دعوتِ خطاب دینے جا رہا ہوں دنیاِ علم کے ایک نہایت ہی تابندہ ستارے نہایت ہی علمی فکری شخصیت پنجاب یونیورسٹی آپ لاہور سے تشریف لائے ہوئے ہمارے معزز مہمان جنابِ پروفیسر ڈاکٹر اللامہ سعید احمد سعیدی صاحب آپ کے نور نعروں کی گونج میں اسٹیج پر تشریف لاتے ہیں نعرے تکبیر بلند کیجئے ساتھ ایک ہاتھ بلند کیجئے بعد میں نعرے رسالت بلند کیجئے دونوں ہاتھ بلند کیجئے نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ حیدری خانقہِ علیہ کلی شریف الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاؤذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ صدق اللہ العظیم گرامِ مردبت زیبِ مسندِ صدارت مخدومی مکرمی پیر سید ازر رسن گیلانی صاحب زیدہ مجدہ ساداتِ گرامی مشایخِ عزام علماءِ کرام برادرانِ طریقتِ نسبت خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی اس بابکار نشست میں دو باتیں میں نے آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہیں پہلی بات یہ ہے کہ تصوف کسے کہتے ہیں اور صوفی کون ہوتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ صوفی رحمت الللعالمین آقا قریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے کیسے قصبِ فیض کرتا ہے اور اس کی سوچ مسلکوں سے فرقوں سے اور منوتو کے جھگڑوں سے کیسے آزاد ہوتی ہے اور کیوں انسانیت اس کی طرف اس طرح لپکتی ہے جس طرح پیاسا پانی کی طرف آتا ہے یہ دو بنیادی نکات ہیں جن کو ہم سمجھیں گے اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے حضرت عزدین نصفی رحمت اللہ علیہ نے تصوف کا تذکرہ کرتے ہوئے وہ خود بھی ایک صوفی ہیں انہوں نے ارشاد فرمایا کہ تحمل از ہما ہر آنے والے دکھ کو برداشت کرنا وَتَوَازُو بَهَمَا اور ہر شخص کے ساتھ انکساری سے آجری سے پیش آنا وَعِزَتْ دَاشْتْ ہما اور ہر آنے والے کی عزت کرنا اس کی عزت نفس کا خیال رکھنا وَشَفْقَتْ بَرْهَمَا اور ہر مخلوق پر شفقت کا سائبان تن دینا اخلاقِ انبیاء و اولیاث یہ چاروں صفات انبیاء اکرام اور اولیاء اعظام کی صفات ہیں اور یہ بڑی گہری بات انہوں نے کی ہے اس کو اگر تھوڑا سا میں کھول دوں آسانی ہو جائے گی ہمارا رب رب العالمین ہے وہ رب المسلمین نہیں ہے عالمین میں ماننے والے بھی آتے ہیں ناماننے والے بھی آتے ہیں اور اکل و شعور رکھنے والے بھی آتے ہیں اور اکل و شعور سے آری وجود بھی آتے ہیں حیات سے بہرہ بر وجود بھی شامل ہیں اس میں اور جن میں حیات نہیں ہے وہ بھی شامل ہیں وہ عالمین کا رب ہے جس طرح وہ عالمین کا رب ہے اسی طرح اللہ نے جو ہمیں اپنا حبیب علیہ السلام عطا فرمایا وہ بھی عالمین کی رحمت میں ان کی رحمت کی بھی کوئی حد وہ غالب نے کہا تھا خلق و تقدیر و ہدایت ابتداست اللہ نے مخلوق بنائی ان کے مقدر سمارے ان کے لئے ہدایت راستے راستے فراہم کیے یہ اس کے کرم کی ابتدا تھی خلق و تقدیر و ہدایت ابتداست رحمت اللہ عالمینی ادم برداشت ایک بات تو ذہن میں رکھیں جو بڑی اہم ہے کہ تصوف جو ہے وہ تحرق سے عبارت ہے تصوف میں جمود نہیں ہوتا تصوف میں انجماد نہیں ہوتا اور ہم نے اسے رسم کے دھانچے میں مقید کر دیا ہے صوفی یاد رکھیں رب العالمین رحمت اللہ عالمین اور ذکر اللہ عالمین کے تناظر میں یہ نکتہ پیش نظر رہے صوفی انسانی سوچ کو انسانی ذہن کو فکر کی ایک کال کوٹھری سے نکال کر فکر کی دوسری کال کوٹھری میں بند نہیں کرتا بلکہ صوفی آفاق کی وسعت وں سے آشنا کرتا ہے اللہ میں نے کہا تھا کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہیں آفاق صوفی منو تو کے جگڑے سے اوپر اٹھتا ہے اور کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ مسافر کسی سے سفر کرتے ہوئے دشمنی پالے اسے پتا ہوتا ہے کہ میں سفر پر ہوں میرا کسی سے علجنا میرے سفر کو کھوٹا کر دے گا صوفی اپنے آپ کو اس دنیا میں مسافر سمجھتا ہے اور نتیجہ کیا نکلتا ہے جب وہ مسافر سمجھتا ہے تو نہ وہ کسی سے علجتا ہے نہ وہ کسی سے جھگڑتا ہے جھگڑتے وہ ہیں جو ایک جگہ ٹھہر جاتے ہیں جھگڑتے وہ ہیں جو ایک جگہ ٹھہر جاتے ہیں اسی طرح وہ فکر جو ایک جگہ ارتقاض کر لے ان جماعت کا شکار ہو جائے وہ فکر بھی فساد کا سبب بنتی ہے پانی کھڑا رہے تو بدبودار ہو جاتا ہے اس انسانی فکر کا کیا ہوگا جو ایک نکتے پر ٹھہر جائے سوفی اس سے ماورا ہوتا ہے نہ وہ کسی کی جہالت میں الجتا ہے نہ وہ کسی کی جہالت میں نہ اپنی جہالت میں کسی کو الجھاتا ہے اور یہ بات بھی بڑی دلچاسپ ہے اور اہم ہے کہ سوفی نہ کسی کی علم ورہ تقوی زہد سے حسد کرتا ہے نہ اپنے علم ورہ اور تقوی پر غرور کرتا بلکہ اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے وہ کرتا کیا ہے کہ سوفی کل یوم ہوا فی شان ہر لمحے اللہ نئی شان سے جلوہ گر ہوتا ہے اقبال نے کہا تھا ہر لمحہ نیا تور نئی بر کے تجل اللہ کرے مرحلے شوق نہ ہوتا تو ہر لمحے کل یوم ہوا فی شان سے فیض یاب ہوتا رہتا ہے اور چلتا رہتا ہے چلتا رہتا ہے چلتا رہتا ہے اور چلتے چلتے یہ پیغام دے جاتا ہے کہ بس ایک منزل ہے بلحوص کی ہزار رستے ہیں اہل دل کے بس ایک منزل ہے بلحوص کی ہزار رستے ہیں اہل دل کے یہی تو ہے فرق مجھ میں گزر گیا میں ٹھہر گیا صوفی وساطوں کا راہی ہوتا ہے وہ رب العالمین اور رحمت اللہ العالمینی کے جلو کو اپنے دامن میں سموئے ہوئے ہوتا ہے اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو نتیجہ یہ صفائی ہے حرکت صفائی کا سبب ہوتی ہے ٹھہر جانا یہ صفائی کا سبب نہیں ہوتا اس میں جدال اور جھگڑا پیدا ہو جاتا ہے اب یہ بنیادی باتیں کرنے کے بعد پہلی بنیادی بات اب آپ کو میں لے جاتا ہوں دوسرے پہلو کی طرف ہمارے ہاں ایک تصور ہے کہ اگر ایک ٹھیک ہے تو دوسرا غلط ہے صوفی کسی کو غلط قرار نہیں دیتا یہ بڑی دلچسپ بات ہے اور یہ بڑی حقیقت ہے اس وقت میں ایک نکتہ عرض کروں اس وقت جتنے مسالک موجود ہیں ان سب کی خوبیوں کو اکٹھا کریں تو اسلام بنتا ہے مجھے بتائیں توحید کے بغیر کوئی مسلمان ہو سکتا ہے عشق رسول صلی اللہ اللہ سلم کے بغیر کسی کا ایمان لذت آشنا ہو سکتا تو صحابہ کرام اور اہل بیعت کی محبت کے بغیر کیسے ایمان مکمل ہو سکتا ہے پھر یہ بتائیں کہ توحید والا عشق رسول والے کے خلاف مورچہ زن کیوں ہے حب صحابہ والا احترام اہل بیعت کے خلاف کیوں اٹھ کھڑا ہوا ہے ہماری مثال اس حکایت جیسی ہے کہ ایک ہاتھی لایا گیا چھے اندھے کھڑے کیے گئے اور ہر اندھے کو کہا گیا کہ یہ ہاتھی آ رہا ہے اس پر ہاتھ جتنا حصہ آیا جسم کا اس نے اس کے مطابق محسوس کر اس کا نقشہ کہچا اب جتنے بھی اندھے تھے انہوں نے جو ہاتھی کے بارے میں بتایا تھا غلط نہیں بتایا تھا ٹھیک بتایا تھا وہ چھے کے چھے ٹھیک تھے لیکن جزوی طور پر ٹھیک تھے کلی طور پر ٹھیک نہیں تھے جزوی طور پر ٹھیک تھے کلی طور پر ٹھیک نہیں تھے اللہ میں نے کہا تھا منفیت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک ایک ہی سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ایک حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک فرقابندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں صوفی مولانا روم کی بات مجھے یاد آتی ہے ایک بندہ ان کے پاس گیا نوجوان تھا جذباتی بہت زیادہ تھا کسی نے اسے بتایا نوجوان کو کہ مولانا روم کہتے ہیں کہ میں سارے فرقوں سے متفق ہوں جس طرح میں نے کہا سب کی خوبیہ اکٹھی کریں تو اسلام بنتا ہے وہ پہنچ گیا اس نے پوچھا دعا سلام کے بات پوچھا مولانا میں نے سنایا آپ کہتے ہیں میں سب سے متفق انہوں نے فرمایا ہاں میں کہتا ہوں اس نے گالیاں دینی شروع کی ہفوات بکنی شروع کی جذبات میں تھا اور جوانی میں جذبات بھی بہت زیادہ ہوتے حتیٰ کہ گالیاں دیتے دیتے ہفوات بکتے بکتے اس کے پاس جتنا بھی زخیرہ الفاظ تھا وہ ختم ہو اور اس کے بعد وہ چپ ہوا تو مولانا مسکرائے اور فرمایا نوجوان میں آپ سے بھی متفق ہوں بس اس کے بعد کیا تھا ان کی محفل میں نظہیر ان کے تبسم کی قسم دیکھتے رہے گئے ہم ہاتھ سے جانا دل کا انسان اخلاق سے تبدیل ہوتا ہے انسان زبان سے تبدیل نہیں ہوتا جسے اخلاق سے تبدیل کرنا تھا ہم اسے زبان سے تبدیل کرنا چاہتے ہمیں سیرت طیبہ کا وہ نکتہ ذہن میں نہیں آتا کہ قریش مکہ کو راہ راست پر لاتے ہوئے اکیس سال لگے اکیس سال اور اکیس سال اس مبارک ہستی کے جس کا ایک ایک لمحہ سدیوں پر بھاری ہے وہ اکیس سال لگے اور ہم کسی کو اکیس سیکنڈ بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہم کہاں کھڑے ہوئے ہماری سوچ کہاں ہے اور ایک اور پہلو اگر کوئی مجھ سے اختلاف کرے سوشل میڈیا کا دور ہے تو اس کا پہلا دیتا ہے کیا یہ صوفیاء نے ہمیں یہی سبق سکھایا ہے یہ سوال یہ نشان ہے اس کی میں ایک مثال دوں صوفیاء نے اخلاق کہاں سے کشید کیا عجیب بات ہے کہ تیرہ سال مکی زندگی کے بڑے مشکل سال تھے ظلم کا ہر نیا طریقہ ایجاد ہوا اور آزبایا گیا لیکن رسول اللہ صلی اللہ اللہ سلم کے غلاموں پر جب ظلم ہوا کیا کسی غلام کی زبان سے گالی نکلی جو ظلم سہ کر بھی احد احد کے نعرے لگاتے ہوں ان کو ماننے والے اگر گالیوں پر اتر آئیں تو اس کا مطلب ہے ہمارا ٹریک ٹھیک نہیں ہم کسی اور طرف جا رہے ہیں اور نوپت بائیں جا رسید فقی شہر تیری قج روی معاذ اللہ حدیث پاک سے دیتا ہے گالیوں کا جواز معاملہ یہاں تک پہنچ گیا ہمیں آخر صوفیاء نے کیسے تبدیلی لانے کی کوشش کی اور کامیاب مادل برے صغیر کے تکثیری معاشرہ میں پلورل سوسائٹی میں جس میں ہر مذہب کے لوگ موجود تھے اس مذہب میں جہاں ذات پاد کا سخت نظام تھا اور شودر کے کانوں میں بھی وید کی اگر شعبت پڑ جاتے کہ سیسا پکلا کر ڈالا جاتا تھا ایسے نظام میں محبت کا انہوں نے نغمہ علاپہ نفرتوں کی خلیج ختم کی اور ان کو محبت کے ذریعے سے قریب کیا 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 اور جب صوفیاء نے زمین ہموار کر دی تو مسلم ریاستوں کا راستہ ہموار ہوا پھر برے صغیر میں مسلم سٹیٹ بنی صدیوں تک حکومت رہی اور دلچسپ بات یہ ہے کہ مسلمان اقلیت صوفیاء کی تھی اور حتی کہ ادھر صوفیاء مسلم حکمران نتیجہ کیا نکلا انہوں نے برے صغیر کو گولڈن سپیرو بنا دیا سونے کی چڑیا جس کو حاصل کرنے کے لیے ولندیزی انہیں کوشش کی اور پھر اس نے لیا کمپنی آئی ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے وہ میں درد آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اے اہل حشر ہے کوئی نقاد سوز دل لایا ہوں دل کے داغ نمائی یہ دل کے داغ ہے ایسٹ انڈیا کمپنی آئی تو اس نے کیا کیا دوستو ظلم اس نے یہ کیا کہ اپنے ساتھ وہ عیسائی مشنری لائی مناظرہ کرنے کے لیے ہندو پندتوں کو کھڑا کیا ادھر سکھوں کو کھڑا کیا اور برے صغیر میں میدان مناظرہ برپا ہو مسلمانوں کو میدان جہاد سے نکال کر میدان مناظرہ میں لاکھ رہے اور مناظرہ کس بات پر صدیوں سے ہو رہے ہیں دو تین اس کی مثالیں دیتا ہوں ہم کس چکر میں پڑے رہے مناظرہ اس بات پر کہ کیا صلات و سلام بیٹھ کر پڑنا ہے یا کھڑے ہو کر پڑنا ہے یہ کوئی موضوع ہے بھئی نماز میں آپ صلات و سلام بیٹھ کر پڑتے ہیں اور نماز جنازہ میں کھڑے ہو کر پڑتے ہیں یہ بھی مناظرہ کا انگوٹے چومنے جائز ہیں یا ناجائز ہزاروں صفات اس پر مل جائیں گے خدا کے بندوں محبت اپنے اظہار کے راستے خود بناتی ہے آپ سو ماہوں کو اکٹھا کریں اور کیمرے فٹ کر دیں اور پھر دیکھیں کہ ہر ماہ اپنے بیٹے سے جو محبت کرتی ہے سب کا انداز ایک جیسا ہوگا جب ایک ماہ کا ہر ماہ کا اپنے بیٹے سے محبت کرنے کا انداز ایک جیسا نہیں ہے ہمارے ماں باپ قربان سرکار دوالم صلی اللہ وآلہ سلم پر تو ان محبت کرنے والوں کا انداز ایک جیسا کیسے ہو سکتا ہے ایک روایت ملتی ہے دوسرے عاشق نے سنا تو اس نے کہا فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان میرے آقا یہ بھی محبت کا انداز ہے تیسرے نے سنا اس نے درود و سلام کا نظرانہ پیش کیا یہ بھی محبت کا انداز ہے اور کسی نے نام سنا تو سینے پہ ہاتھ رکھا اور سر عدب سے جھگ گیا اور درود پیش کیا یہ بھی محبت کا انداز ہے بھلا یہ بھی کوئی مناظرے کا موضوع ہے لیکن یہ رہا مناظرے کا موضوع اب بھی ہے اب بھی ہے اب آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ ہم کس طرف چلے گئے اس بات پر مناظرہ نہیں ہوا کہ جس نبی نے فرمایا تھا اللہ صلی اللہ سلام کہ اوپر والا ہاتھ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے اس کے ماننے والی امت پاکستان میں انٹر نیشنل بھکاری بن گئی اس پر کوئی مناظرہ نہیں ہوا اس پر کوئی سوچ بچار نہیں ہوئی عمرہ کرنے میں ہم شاید پہلے نمبر پر پہنچ گئے لیکن ہم بھول گئے کہ سادق امین نبی کی امت ایمانداری میں ایک سو پینسٹھ نمبر پر چلی گئی ہم محبت اہل بیعت میں تو محبت صحابہ میں آگے چلے گئے لیکن وہ بھول گئے کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی خدا نہ خاستہ اس کا ارتکاب کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کٹنے کا حکم دیتا ہمارا نظام عدل پوری دنیا میں رسوہ ہو گیا یعنی جو سوچنے کے کام تھے وہ ہم نے چھوڑ دیئے اور لا یعنی مباحث میں ہمیں لگا دیا گیا تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر کہ جب ذہنی طور پر قومیں غلام ہو جاتی ہیں تو پھر ان کے ضمیر وہ ایک شخص جسے سب ضمیر کہتے تھے سنا ہے اس نے چھپ کے کہیں خود کچھی کر لی یہ کس نے کہا ہے کہ اگر اختلاف رائے ہو تو ایک ٹھیک ہوگا اور ایک غلط ہوگا یہ تو اللہ بھلا کرے حکومت کا جب یہ فیصلہ ہوا تھا کہ سپیکروں پر پابندی لگی ورنہ تو سپیکروں کے روخ ایک دوسرے کی مساجد کی طرف ایسے فٹ ہوتے تھے جیسے توپوں کے روخ فٹ ہوتے ہیں اور مبالغہ نہیں یہ حقیقت ہے یہ کس نے کہہ دیا بھائی پہلے بھی تو پوری دنیا میں مسلمان بستے ہیں کفر کے فتوے نہیں بڑھتے تھے کوئی کسی کو مشرق نہیں کہتا تھا ہم نے تو سنا ہے کسی میں 99 علامت کفر کی ہوں ایک مسلمان کی ہو تو کافر کہنے میں احتیاط کرنی چاہیے ہم کہاں چلے گئے وہ امت جس کی کتاب حق میں ہے کہ ایک انسان کا قاتل پوری انسانیت کا قاتل ہے اور ہم نے اسی ہزار بے گناہوں کو مروا دیا نہ مسجد بچی نہ مدرسہ بچا نہ امام بارگاہ بچی نہ سکول بچے نہ بازار بچے حق میں شہر کی اس بند گلی کے پیچھے میں نے ایک شخص کو خون اگلتے ہوئے دیکھا تم تو کہتے تھے کہ ہوتے ہیں درند ظالم میں نے انسان کو انسان نگلتے دیکھا یہ ہو چکا ہے اور ہم بھگت چکے ہیں عدم برداشت اس لیول تک پہنچ چکا ہے کہ ہم جسے مانتے ہیں برے صغیر کے لوگ اسے خدا سے نیچے نہیں مانتے چاہے سیاسی سطح پر ہو یا مذہبی سطح پر ہو اور جسے نہیں مانتے اسے انسان بھی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں یہ کہاں سے سیکھ لیے عام نے مسلمان تو متوازن ہوتا ہے اور پھر ایک اور بات بھی اس سوالے سے میں ارز کروں آپ نے کبھی یہ میں بڑے شاہ صاحب کی اجازت سے سخت بات ہے لیکن چمن میں تلخ نوائی میری گھوارہ کر کہ زہر بھی کرتا ہے کبھی کار تریا کی کیا کسی جنرل سٹور پر لکھا دیکھا ہے لیکن مسجدوں پر لکھا ہوا ہے جام مسجد توحید اہل حدیث جام مسجد یا رسول اللہ بریل بھی جام مسجد صدیق اکبر دیوبندی امام بارگاہ امام حسین کیوں نہیں لکھا جاتا دکانوں پر وہاں بزنس ہے بزنس کامیاب نہیں ہم نے اپنی دکانیں بچا لی اللہ کے گھروں کو فرقہ واریت کا مرکز بنا دی یعنی یہ بہت سخت بات ہے لیکن حقیقت یہی ہمیں اپنے گرے بانوں میں جھانکنے کی ضرورت ہے یہ کام صوفی کرتا ہے کہ وہ مسلکوں سے اوپر اٹھاتا ہے وہ رنگ و نسل کی اسبیت ہو وہ مذہب اور مسلک کی اوپر اٹھاتا ہے اور اوپر اٹھا کر کیا کرتا ہے اپنے پاس بٹھاتا ہے ایک برطن میں کھانا کھلاتا ہے اور اختلاف رائے کو برداشت کرتا ہے اور نتیجہ کے آ نکلتا ہے کہ بندہ بدل جاتا ہے میں ارز کر رہا تھا اختلاف رائے کے باوجود دونوں ٹھیک بھی ہو سکتے ہیں یہ ذہن میں رکھیں حضور علیہ صلی اللہ نے ایک دستہ بھیجا فوجی دستہ کہ نماز بنو پریزہ میں ادا کرنی چل پڑے جب راستے میں پہنچے تو نماز اثر کا وقت ہوا پھر وہ ختم ہونے لگا مختصر ہوتا ہے وقت تو تو کچھ صحابہ اکرام نے کہا کہ ہم اثر کی نماز پڑھ لیں اور کچھ نے کہا کہ ہم تو بنو پریزہ میں پڑھیں گے حضور نے فرمایا بنو پریزہ میں پڑھ لی اور کچھ نے بنو پریزہ میں پڑھی جب واپس آئے اور قضیہ حضور کے خدمت میں پیش ہوا صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ نے دونوں کو درست قرار دیا اگر اختلاف رائے میں نیت ٹھیک ہو تو دونوں ٹھیک بھی ہو سکتے مجھے بتائیں امام ابو حنیفہ امام مالک امام شافی امام احمد بن امبل چاروں اہل سنت کے امام ہیں کہ نہیں چاروں ٹھیک ہیں کہ گلت ہیں چاروں ٹھیک کیوں انہوں نے اجتہاد کیا ان کی نیت ٹھیک نیت میں فساد آئے تو پھر اناہ ہوتی ہے جو اناہ یاد رکھیں اناہ گھر ایک چھوٹا سا یونٹ ہوتا ہے سوسائیٹی کا اگر میاں اور بیوی کی اناہوں کا تصادم ہو جائے تو گھر باقی نہیں رہتا جس ملک میں اناہوں کا تصادم اس لیول پر ہو کہ پورے ملک کو اس کی بھیٹ چڑھا دیا جائے تو وہاں معاشی استحکام کہاں سے آئے گا وہاں سیاسی استحکام کہاں سے آئے گا وقار یزدہ ساغر جیسا شاعر اپنے دور میں تڑپ اٹھا تھا اور کہا تھا وقار یزدہ نہ حسن انسان ضمیر عالم بدل گیا ہے کہیں مشیعت پہ نین تاری کہیں معیش تڑپ رہی ہے مجھے یقین ہے کہ اس جہاں میں ضرور فرعون جی اٹھا ہے قدم قدم پر خدا برطر تری فضیلت تڑپ رہی کبھی شبستان کے رہنے والو غریب کی جھونپڑی بھی دیکھو خزان کے پتوں کی جھانج نوم کسی کی اسمت تڑپ رہی اختلاف رائے کا معنی ایک کا غلط ہونا اور ایک کا ٹھیک ہونا نہیں ہے دونوں ٹھیک بھی ہو سکتے ہیں اس کی میں ایک اور مثال دوں ادھر آپ کے علاقے میں ایک بزرگ تھے سین گوہردین جندر شریف رحمت اللہ 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 ان کے پاس شیخ القرآن علامہ عبدالغفور ہزاروی گئے رحمت اللہ اللہ انہوں نے پوچھا حضرت وظیفہ بتائیں بندہ حرم کعبہ میں بیٹھا ہو کوئی خاص وظیفہ جو وہاں پر ورد کرے جس کا اور اسی طرح مسجد نبوی شریف میں سلام کے بعد جو وقت ملے کوئی خاص وظیفہ وہ بزرگ فرمانے لگے مولانا جب حرم کعبہ میں بیٹھو نہ کسرت سے درود و سلام بھیجو اور جب مسجد نبوی شریف میں بیٹھو تو اللہ کا ذکر کرو تو مولانا کہنے لگے حضرت الٹ نہیں ہو گیا تو فرمایا نہیں مولانا جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کا ذکر سن کر اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اللہ کے حبیب کا ذکر کرو گے اللہ کی خصوصی رحمت ہوگی اور مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرو گے رحمت اللہ عالمین آقا خوش ہوں گے کہ میرا امتی میرے رب کے نام کی مالا جب رہا الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لئے ہم کس چکر میں پڑ گئے ہمیں الجا دیا گیا کہ ایک ٹھیک ہے دوسرا گل ہ مزید کروں حضرت عبداللہ ابن مسعود اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نام سنا ہو ہے نا ایک خلیفہ سالس ہیں اور ایک اف کہ سیابہ ہے سیابہ میں سب سے بڑھ کر فقی عجیب بات ہے مسجد نمرہ ہے حج کا دن ہے عرفات کا یوم عرفہ جسے کہتے نوزل حج نماز ادا ہونی ہے اختلاف ہو گیا حضرت عبداللہ ابن مسعود کا نکتہ نظر یہ تھا کہ آپ نماز قصر ادا کریں گے قصر سمجھتے ہیں سفر کی نماز اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا موقف تھا کہ میں پوری پڑھوں گا اب اس پر بحس ہو ہار ہار ٹاکوی اور جب نماز کا وقت ہوا مکبر نے تکبیر کہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ مسلح کے اوپر کھڑے ہوئے اور اللہ اکبر کہا تو سب سے پہلے اللہ اکبر جنہوں نے کہہ کر ہاتھ ان کے پیچھے باندے وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود تھے کسی اختلاف رائے کی تین صورتیں ہو سکتی ہیں ایک یہ ہے کہ ان بزرگوں سے میرا اختلاف ہو جاتا ہے تو یا تو یہ مجھے اپنی دلیل سے قائل کر لیں یا میں ان کو اپنی دلیل سے قائل کر لیں اگر دونوں قائل نہیں ہو سکتے تو احترام انسانیت کا رشتہ تو جاتا ہوں کر کر کہ مرمت اپنی روز ایک نقص نیا مجھ میں نکل آتا ہے مجھے تو اپنی ازراہ کرنی چاہیے تھی میں نے دوسروں کا ٹھیک ہ لے لیا اور جب ہم سب دوسروں کو ٹھیک کرنے کے لئے نکل کھڑے ہوئے نہ ہماری شخصیت بچی نہ ہمارے بچوں کی تربیت بچی نہ ہمارے گھر کی تربیت بچی اور تباہ ہو گئے ہیں اس لئے دوستو یہ بات سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے کہ اختلاف رائے کا معنی یہ نہیں ہے کہ ایک ٹھیک ہے اور ایک غلط ہے نیت دیکھی جائے گی اور اس کے مطابق اللہ نے فیصلہ کرنا ہے اور پھر آپ کائنات میں دیکھیں لیل و نہار کا اختلاف ہو پھولوں کا اختلاف ہو رنگوں کا اختلاف ہو آپ کے لباسوں کا اختلاف ہو بولیوں کا اختلاف ہو اسی طرح زبانوں کا اختلاف ہو تو جب یہ حسن ہے تو کیا رائے کا اختلاف کوئی بری چیز ہے یہ بھی تو حسن ہے نا اختلاف رائے تو حسن تھا ہم نے اسے بد صورتی کیا ایک عدالت کے میں جب جج کے سامنے دو وکیل پیش ہوتے ہیں ان کی رائے ایک جیسی ہوتی ہے لیکن وہ مخالف ایک دوسرے کے دلائل دینے کے باوجود کٹھے بیٹھ کے چائے پی رہے ہوتے ہیں اور ہم کیوں تنے ہوئے ہوتے ہیں ہمارے ماتھے پر بل کیوں ہوتے ہیں اس کے مطلب ہے ہمیں کوئی غلط ٹریک دیا جا رہا ہے حضور علیہ صلی اللہ ہم تو احترام انسانیت بھی بھول جاتے ہیں کاش اب ہم سوچ لے اب ہم سوچ لے کہ اب کسی کو کافر نہیں بنائیں بلکہ اپنے آپ کو ٹھیک کریں گے میں نے ارز کیا تھا جو کام کردار سے لینا چاہیے تھا وہ ہم زبان سے لینا چاہتے عمل کی سوختی رگ میں ذرا سا خون شامل کر میرے ہم دم یوں ہی باتیں بنا کر کچھ نہیں ملتا آگ ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے کیا کسی کو پھر کسی کا امتہا مقصود ہے یہ گھڑی محشر کی ہے تو عرصہ محشر میں ہے پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے یہ تو عمل کی بات ہے اور آخری بات کو سمیٹھتے ہوئے میں ارز کر دوں شاید ہم لڑے بغیر رہ نہیں میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے ڈیوائی ڈرول کے تحت آگ لگائی اور ابھی تک ہم اس نشے سے یا اس اثر سے باہر نہیں آسکے پہلی صورت ہے کوئی غیر مسلم مل جائے تو مسلمان اور غیر مسلم ہو کر لڑیں گے جس طرح انڈیا میں فسادات ہوتے ہیں آپ دیکھ مرالا یہ ہو سکتا ہے کہ سنی اور شیعہ ہو کر لڑیں گے اگر وہاں خوش کسنتی سے کوئی شیعہ موجود نہ ہو تو مکلد اور غیر مکلد لڑیں گے اور اگر غیر مکلد نہ ہو تو پھر دیوبندی اور بریلوی ہو کر لڑیں گے اور اگر بریلوی نہ ہو ہوں تو پھر حیاتی اور مماتی کا جھگڑا ہے اور اور ہم زبان سے کام لیتے ہیں اور نہ خود تبدیل ہوتے ہی ہیں نہ کوئی دوسرا تبدیل ہوتا ہے تو دوست این اگرامی مرتبت آج کی نشست میں دو نکتے تھے جو میں نے عرض کرنے کی کوشش کی پہلا نکتہ کہ صوفی ایک ایسے وجود کا نام ہے جو اپنے آپ کو اس دنیا میں مسافر سمجھتا ہے نہ کسی سے علجتا ہے نہ کسی کو الجاتا ہے بلکہ اس کی نظر اللہ کی ذات پر ہوتی ہے اور جب اللہ کی ذات پر ہوتی ہے جب اللہ کی ذات کی طرف نظر اٹھتی ہے تو اللہ رب العالمین ہے اس نظر سے وہ مخلوق خدا پر شفقت کرتا ہے اور احترام کرتا ہے اور دوسری طرف جب اس کی نظر اٹھتی ہے تو رحمت اللہ کی ذات پر ہوتی ہے مسلمان ہونے کے ناتے سے احترام کرتا ہے اور احترام انسانیت ہی وہ بیس ہے جس کی وجہ سے ہم اوپر اٹھ سکتے ہیں جب احترام انسانیت ختم ہو جائے گالم گلوچ کے کلچر آ جائے نہ ہمارا میڈیا محفوظ رہے نہ سوشل میڈیا نہ تعلیمی ادارے نہ ہماری مساجد نہ مبر و میراب تو پھر اخلاق کی تعلیم کون دے گا یہ ہمارا فرض ہے یہ چند کڑوی کڑوی باتیں ضرور تھیں لیکن میں نے کوشش کی دل سے عرض کی ہیں آپ سوچئے گا ضرور اور ہم میں سے ہر شخص کوشش کرے کہ میں اپنے آپ کو ٹھیک کروں گا دنیا کی ٹھیک داری ہم چھوڑ دیں اپنے آپ کو ٹھیک کریں لوگ ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے یہ حکمت ملکوتی یہ علم لاہوتی حرم کے درد خرد نے کہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں وما علیہ اللہ